اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ما شاء اللہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اپپیٹے کے پودے اور یہ جو بیج ہیں میں نے بالکل تیار نہیں کیے تو ایسے ہی پھینک دیئے تھے اور اللہ کے حکم سے دیئے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے نا اس کے پودے نکل آئے ہیں پہلے جو میں نے بیج لگائے تھے ان کو میں نے بقیدہ راک کے اندر کچھ ٹائم رکھا اور اس کے بعد اس کو دوپ لگا کے تو پھر میں نے وہ پودے لگائے تھے اور پھر وہ اگائے اور ابھی یہ دیکھیں ما شاء اللہ کچھ دنوں کے بعد یہ میں نے جولائی میں یہ بیج پھینکے تھے جولائی کے شروع میں پھینکے تھے اور جولائی کے میڈ میں نا یہ پودے نکلے اور کافی ما شاء اللہ ابھی آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا بیج اور اس کے یہ ہے کہ اوپر جیلی سی ہوتی ہے نا جیلی اگر اس کی آپ سکھا لے تو یہ بیج تیار ہو جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ راک میں بھی تیار کریں راک میں اس لیے عمل کرتے ہیں کہ راک کا جو بیج ہوتا ہے وہ کافی ٹائم پھر چلتا ہے اگر آپ نے سیف کرنا ہے تو راک میں آپ رکھ کے تو اس کو صاف سترا سکھا کے تو پھر آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی سیزن آئے پو پیتے کے پودوں کا آپ نے بیج لگانے ہے تو لگا لیں اگر آپ بغیر راک کے بھی اگر بیج کو سکھانا چاہیں تو اس کی جیلی جو ہوتی ہے وہ سوک جائے تو بیج آپ کا تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا اس کو وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ راک کے اندر آپ رکھیں گے تو راک میں وہ جو بیج تیار ہوگا اس پہ کیڑا وغیرہ نہیں آتا اور یہ دیکھیں ابھی کچھ ٹائم کے بعد ابھی اگاست کا انڈ ہے اور اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں پو پیتے کے پودے اب اس میں سے کچھ میں نے پودے نکال کے یہ چھوٹے گملے میں لگائے ہیں کیونکہ یہ کسی کو چاہیے تو وہ میں نے دینے ہیں اور جب بھی آپ پودے پو پیتے کے لگائیں تو کوشش کریں دو پودے لگائیں کیونکہ ایک پودا جو ہم نے لگا کے بھی دیکھا کیونکہ نرسری سے میں ایک ہی پودا لائی تھی اس کے بعد وہ پودا سنگ گیا پھر میں نے یہ بیج تیار کیے گھر میں کیونکہ بہت مہنگا پودا مل رہا تھا نرسری سے ساڑھے تین سو کا چھوٹا سا پودا مجھے ملا تھا تو وہ میں لے کے آئی اس کے بعد وہ میں نے لگایا اور کچھ ٹائم وہ ٹھیک رہا اس کے بعد وہ سنگ گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک پودا جو ہوتا ہے پو پیتے کا وہ نہیں بڑا ہوتا یہ ہے کہ دو پودے لگائیں تو یہ بڑے ہوتے ہیں تو شاید اس میں کوئی ہو بات یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے گھر میں ہی وہ بیج تیار کر کے سو کھا کے کافی سارے پودے لگائے تھے لیکن چھوٹے پاٹ ہونے کی وجہ سے وہ پودے جو ہے نا ختم ہو گیا کیونکہ ان کی جڑے بہت بڑی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ جگہ لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑے بڑے برتنوں میں ہی اس کو لگانا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹے برتنوں میں پودا جو ہے بڑا تو ہوتا ہے پتے وغیر آتے ہیں لیکن پھال نہیں آتا ایسے ہی پھینک دیا لیکن الحمدللہ یہ جب وقت ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے پودوں کے جیسے اب اس کا سیزن تھا تو اس میں میں نے بیج پھینکے اور الحمدللہ دیکھیں کتنے زیادہ پودے نکلے ہیں اب یہ ہے کہ ان کو میں نے پودوں کو کچھ پودوں کو نکال کے جن جن کے گھروں میں جگہ کھلی ہے وہاں میں دے دیتیوں وہاں پہ لگا لیں گے انشاءاللہ اس کے پر پھال بھی آئے گا تو آج میں نے آپ کو دکھایا کہ ماشاءاللہ پپی تے کے جو بیج میں نے پھینکے تھے اللہ کے حکم سے نکل آئے اور کافی بڑے بڑے پودے ہو چکے ہیں اور وہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ